The Last Man on Earth Part 3 جب فلیپ دیکھتا ہے کیرل نے اس کی اور اپنے نام کا ایک میریج بورڈ بنایا ہے تب وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتا اور واپس لوٹ جاتا ہے دوسری طرف ہم ایک کار کو دیکھتے ہیں جو کی ایلائیو ان ٹیکسس لکھا دیکھ کر ٹیکسس سٹی کی طرف نکل پڑتا ہے فلیپ کیرل اور میلیسا جب ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتی ہیں تو کیرل میلیسا کو اپنے اور فلیپ کے بارے میں بتاتی ہے فلیپ نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اس دنیا میں اکیلی مہیلہ ہوئی تب بھی میں تم سے سعادی نہیں کروں گا اور اس کے ایک دن بعد ہی فلیپ کا من مدل گیا اور ہم نے سعادی کر لی فلیپ میلیسا کو یہ سب باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا کیرل جب ڈرنک لانے جاتی ہے تب فلیپ میلیسا سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ میلیسا سے کہتا ہے کل تم کیا کہہ رہی تھی تب میلیسا فلیپ سے کہتی ہے کہ کل کے بعد تم بھول جاؤ کیونکہ کل میں نسے میں تھی مجھے پتا ہے تم اس دنیا میں آخری انسان ہو پر میں تمہارے ساتھ سعادی نہیں کر سکتی کیونکہ جب میرے پتی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کیسا لگا تھا تب ایک کیرل فلیپ کو پاپلیسن بڑھانے کے لیے بلاتی ہے فلیپ کیرل سے کہتا ہے کہ اس طرح کی بات سب کے سامنے مت کیا کرو کیرل فلیپ کے ساتھ جادہ جادہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ اس دنیا کو چلایا جا سکے پر فلیپ میرے سا کے ساتھ سونا چاہتا تھا اور فلیپ یہ سب بات وہ اپنے بال فرینڈ کو بتاتا ہے تب ہی فلیپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ وہ میرے سا اور کیرل دونوں کے ساتھ مل کر دنیا کو آباد کرے اور وہ سیدھا میرے سا کے پاس جاتا ہے اور پاپلیسن بڑھانے کے بارے میں اس کی رائے پوچھتا ہے میرے سا کو لگتا ہے کہ فلیپ کیرل اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور فلیپ کی رائے سے سہمت ہوتی ہے فلیپ اس بات کو اپنے لیے ایک اسارہ سمجھتا ہے اور کیرل کے پاس روتے ہوئے جاتا ہے اور ایسا دکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے کتنا پریسان ہے وہ روتے ہوئے بولتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو آبادی پڑھانی ہوگی جس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے ہوں گے کیرل کو لگتا ہے کہ فلیپ ہمارے بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہے پر فلیپ اسے کہتا ہے کہ اسے کسی اور مہلا یعنی کی میلیسا کے ساتھ بھی سیکس کرنا ہوگا پر وہ ایسا دکھاوا کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کیرل سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے پر وہ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے یہ قربانی دے دے گا لیکن کیرل اس کی بات سے سہمت نہیں ہوتی فلیپ اسے کہتا ہے اگر سپ ہمارے بچے ہوئے تو پاپولیشن کیسے بڑھے گی کیا وہ آپس میں سیکس کریں گے اور وہ کیرل کو سوچنے کا سمیں دیتا ہے جب کیرل کو پتا چلتا ہے کہ فلیپ نے میلیسا سے اس بارے میں پہلے ہی بات کہہ لیے تب وہ فلیپ کو گسے میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے میلیسا فلیپ سے پوچھتی ہے کہ تم نے کیرل سے کیا کہا تب فلیپ کہتا ہے کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا پھر میلیسا کو فلیپ کی باتوں پر بسواس نہیں ہوتا اور وہ فلیپ کو سنا کر چلی جاتی ہے فلیپ بہت ہی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیرل اور میلیسا سے معافی مانگ لے اور وہ دونوں فلیپ کو معاف نہیں کرتی چار باندھ گھنٹے بعد دونوں فلیپ کو گھر کے اندر آنے دیتی ہیں فلیپ سوچتا ہے کہ وہ تورند اور میلیسا اور کیرل سے معافی مانگ لے پر کیرل فلیپ کو میلیسا کے ساتھ سیکس کرنے کی یعجت دے دیتی ہے اور میلیسا بھی تیار تھی فلیپ کو لگتا ہے یہ ان دونوں کی چال ہے پر جب کیرل فلیپ کو کچھ سرطوں کے بارے میں بتاتی ہے جو اسے ماننا ہی ہوگا جیسے کی ہفتے میں تین بار میلیسا کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے اور جب میلیسا پریگننٹ ہوگی تو فلیپ اسے دور رہے گا فلیپ ان کی سرطوں کو مان دیتا ہے پر یہاں نہیں دکھاتا کہ وہ بہت جدہ خوس ہے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنے موں پر تکیہ کو رکھ کر جوڑ سے چلاتا ہے اور اپنی خوسی کو پرکٹ کرتا ہے اگلے دن فلیپ جنٹلمنٹ کی طرح تیار ہوتا ہے اور کیرل اس کے پاس آتی ہے اور اسے طاقت پڑھانے کے لیے کچھ موں پھلی دیتی ہے فلیپ میلیسا کو لے کر گھر سے باہر ایک فیلڈ میں جاتا ہے جہاں اس نے ایک بیٹ لگا رکھا تھا اور اس جگہ کا پورا ڈیکوریسن کر کے رکھا تھا میلیسا فلیپ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے پر فلیپ میلیسا کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آج کی رات کو اسپیسل بنانا چاہتا ہے اور وہ بہت سارے راکٹ کو آسمان میں چھوڑتا ہے جسے دیکھ کر ایک آدمی جو کی الائیو ان ٹیکسس دیکھ کر ٹیکسس میں آیا ہوا تھا اور ان کی طرف آنے لگتا ہے جسے ہم نے اپسوڈ کے سروعات میں دیکھا تھا لیکن جب اس کار سے ایک آدمی اترتا ہے تو فلیپ اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ اب دنیا میں اکیلہ انسان نہیں تھا وہ آدمی اپنے نام تھارڈ بتاتا ہے جو انہیں دیکھ کر بہت خوش تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ راکٹ فائر سے ہی ان کے پاس تک پہنچ پایا ورنہ وہ دوسری طرف جا رہا تھا فلیپ تھارڈ کو دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ اس نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیڑ دیا تھا فلیپ کو یہ سب باتیں کیرل کو بتاتا ہے تب کیرل بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ اب فلیپ کو میلیسا کے ساتھ سونے کی کوئی جرورت نہیں تھی کیرل تھارڈ کو میلیسا کے پارٹنر کے روپ میں دیکھ رہی تھی پر فلیپ کا کہنا تھا کہ میلیسا اس موٹے گینڈے تھارڈ کو کبھی بھی اپنے پارٹنر کے روپ میں نہیں چنے گی جب رات میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب تھارڈ سب کو بتاتا ہے کہ اس کی فیوریٹ موبی اور وہیں موبی میلیسا کی بھی فیوریٹ ہوتی ہے فلیپ یہ دیکھ کر میلیسا سے بولتا ہے کہ یہ موبی اس کی بھی فیوریٹ ہے اور ٹام ایکسر نے کیا رول کیا ہے پر اس موبی میں ٹام ایکسر نے کامی نہیں کیا ہوتا اور فلیپ اپنے ہی مجاگ بنا لیتا ہے تھارڈ کو زیادہ امپورٹنس پاتا دیکھ فلیپ اس کے موٹاپے کو لے کر مجاگ بناتا ہے اور بولتا ہے کیا تم اس کے جیسے فٹ ہو تھارڈ انہیں بتاتا ہے کہ اس کے ماتا پتا کے مرنے کے بعد وہ اکیلہ ہو گیا تھا اور اسی چکر میں وہ زیادہ کھانا کھانے لگا موٹاپے کو لے کر ہمیشہ اس کا مجاگ بنتا ہے اسکول میں بھی اس کے دوست اس کا مجاگ ہڑاتے تھے اور آج بھی لوگ اس کے موٹاپے کو لے کر اس کا مجاگ ہڑاتے ہیں پر اسے اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ فلیپ کو اپنا ویٹ بھی بتاتا ہے میلیسا تھارڈ سے پوری طرح سے امپریس ہو جاتی ہے تھارڈ گوڈ نائٹ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے فلیپ یہ دیکھ کر میلیسا اسے امپریس ہو گئی ہے تب فلیپ بھی میلیسا کو اپنے اسکول میں موٹاپے کی کہانی سنانا چاہتا تھا پر میلیسا نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں یہ چاروں ایک سارڈ ڈیٹ پر جانے والے ہوتے ہیں لیکن کیرل آخری سکن میں پیچھے ہٹ جاتی ہے اور الٹی کا بہانہ بنا کر کے اور ساتھ میں فلیپ کو بھی روک لیتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میلیسا اور تھارڈ ایک سارڈ ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں یہ لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور ہم فلیپ کو دیکھتے ہیں جو چھپ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب فلیپ کو پتا چلتا ہے کہ کیرل میلیسا اور تھارڈ کو دوبارہ ڈیٹ پر بھیجنے والی ہے تو فلیپ ایسا ہونے نہیں دیتا یہ چاروں ایک سارڈ ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں یہ لوگ بیٹ منٹن کھیلنے والے ہوتے ہیں فلیپ اپنے ٹی شٹ کو اتار دیتا ہے اور تھارڈ کو بھی ایسا کرنے کو کہتا ہے فلیپ کو لگ رہا تھا کہ تھارڈ اپنے ٹی شٹ نہیں اتارے گا اور وہ اس کا مجھاک اڑائے گا پر تھارڈ بھی اپنے ٹی شٹ کو اتار دیتا ہے تھارڈ کے سرین میں ایک کٹ کا نسان ہوتا ہے میلیسا اس کٹ کو دیکھ لیتی ہے اور تھارڈ سے اٹھ کٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تب تھارڈ اسے بتاتا ہے کہ بچپن میں اس کے بھائی کے کٹنی خراب ہو گیا تھا تب اس نے اپنی کٹنی دے دی تھی اس کے باوجود اس کا بھائی پھر بھی نہیں بچا اور یہ بولتے ہوئے تھارڈ ایموشنال ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے میلیسا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے فلیپ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تب فلیپ دیکھتا ہے کہ میلیسا تھارڈ کو کس کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر فلیپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیرل سوچ رہے تھے کہ فلیپ نے یہ سب کچھ جانبوش کر کیا ہے تاکہ میلیسا اور تھارڈ ایک دوسرے کے نجدیک آ سکیں فلیپ کہتا ہے کہ تمہاری سوچ کی تعریف کرنی ہوگی اور اپنے کیے پر پشتاتا ہے ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھتا ہے رات میں ہم فلیپ کو دیکھتے ہیں جو میلیسا کو تھارڈ کا قلعہ بڑھگانے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ بلکل بھی صحیح انسان نہیں ہے میلیسا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے موہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے فلیپ اسے معافی مانگتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر بیئر پیتے ہیں جہاں فلیپ میلیسا کو پرپوس کرتا ہے اور کہتا ہے کیا مجھے ایک چانس مل سکتا ہے میلیسا صاف صاف اسے منا کر دیتی ہے جس کے بعد وہ پلٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب بات میں کیرل کو کہنے والا تھا تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میلیسا کہتی ہے میں جانتی ہوں تم یہ سب بات کیرل کو کہو گے اور کیرل کو یہ سب بات پسند آئے گی اس کے بعد فلیپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویسوٹ ایک پر سماپت ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگت ایک لائک جرور کر دیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے